موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ رزیز الغفار وصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما اسلم وطلہو للجبین ونادیناہ این یا ابراہیم قد صدقت الرؤیہ انہا کذالک نجزل محسنین صدق اللہ العلی العظیم ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ یہ دن یہ مہینہ ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرواتا ہے اور اس میں ہم عید بھی بناتے ہیں یوم النہر بھی یوم القر بھی حج کے ایام بھی آتے ہیں اور اس مہینے میں جو ابتدائی دست دن ہیں وہ اللہ تعالی کی انتہائی محبوب دن ہیں اور ان میں کیے جانے والے محبوب ترین عامال تحلیل و تکبیر اور تحمید ہے اور اسی طرح سے دس ذلحج کو قربانی کرنا اللہ تعالی کو خون بہانا سب سے زیادہ پسندید عمل ناظرین اکرام اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ بھی انہی دنوں میں زیادہ سننے ملتا ہے بالخصوص ویسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اتنی محترم ہے اور اتنی معتبر ہے اور کسی حد تک متفق بھی ہے کہ تمام آسمانی مذاہب بالاخر اپنا تعلق ان کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اپنے آپ کو ابراہیمی امت کہنے یا ملت ابراہیمی کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے انبیاء میں سے بہت بڑا مقام ہم رکھتے ہیں بہت بڑی حیثیت کے مالک ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور حسانات ان پر جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں اسی طرح دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو ابتلائیں ہیں جو آزمائشیں ہیں جو امتحان ہیں وہ بھی اپنی انتہا پر دکھائی دیتے ہیں کہ ان پر جو ابتلا ہے وہ بھی انتہا کی نظر آتی ہے یعنی تمام انبیاء کو جیسے آزمائی گیا ہے ہر نبی کو آزمائی گیا ہر نبی کو مشکلات آئی ہیں ہر نبی کو انتہان سے گزرنا پڑا ہے لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے انتہانات تو لگتا ہے کہ ایک سیریز چل رہی تھی کہ ایک انتہان سے ابراہیم علیہ السلام گزرتے ہیں اس کو پاس کرتے ہیں اس میں سے کامیاب ہوتے ہیں تو ایک اور انتہان ان کے سامنے ہوتا ہے ایک اور مشکل ان کے سامنے ہوتی ہے اور اسی طرح سے ہر مشکل پر یعنی جیسے ہی ان پر کوئی ابتلاہ آتی ہے آزمائش آتی ہے اور وہ اس آزمائش میں کامیاب ہوتے دکھائی دیتے ہیں تو پھر ساتھی ہم دوسرا پہلو اس کا یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر امتحان کے بعد ایک زبردست انعام سے ایک توفے سے نوازتے ہیں جو سابقہ کسی اور نبی کو یا بعد میں بھی بشمار نبیوں کو نہیں عطا کیا گیا اسی طرح سے خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات اکدس کے حوالے سے یہ بڑا زبردست پہلو ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جو تمام انبیاء کے بھی نبی ہیں اور جو تمام رسولوں کے بھی رسول ہیں اور جن کی رسالت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول سے اس وقت دیا جب اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا ہے یعنی اہدِ الست کے ساتھ ہی جب یہ وعدہ لیا ہے کہ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں اور سب نے یہ کہا ہے تمام انبیاء نے دی تمام صلحان نے تمام جتنے بھی انسان ہیں جتنے بھی افراد ہیں ان سب نے ہم سب نے یہ وعدہ کیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے اور اس کے ساتھ ایک خاص مجلس سجائی جاتی ہے وَإِذَا خَضَ اللَّهُمْ إِسَاكَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَا سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٍ پھر ایک مجلس سجائی جاتی ہے جس کے مہمان یا جس کے شرقاء جو ہیں وہ مخصوص لوگ ہیں چنے ہوئے لوگ ہیں اور جن کو اللہ تعالی نے اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا ہے وہ لوگ ہیں اور وہ انبیاء اور رسول ہیں اور ان سب کا اجتماع ہوتا ہے اور وہاں ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب تمہیں تم کتاب و حکمت دی جائے گی سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٍ پھر ایک رسول آئیں گے لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ تو تمہیں ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنا ہے اور ان کی تصدیق بھی کرنا ہے لہذا جو جس نبی نبی مقرم علیہ السلام کے لیے وعدہ لیا جارہے ہیں انبیاء سے وہ نبی جو ساری کائنات کے لیے جب آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کو نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا جاتا ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے لَقَدْقَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَتِنْ حَسَنَا آپ کے ماننے والوں کے لیے آپ کی ذات عصوہ حسنہ ہے لیکن خود آپ کے لیے عصوہ حسنہ یعنی آپ کس کو دیکھ کر کس کی راہے کس کی عمل کو اپنے لیے ماشاء علیہ راہ بنائیں گے کس کی راستے کو اپنے لیے منتخب کریں گے تو آپ کے لیے عصوہ حسنہ عبراہیم علیہ السلام کی ذات اکترس ہے لہذا حضرت عبراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہماری نظروں میں اور زیادہ واضح نظر آتا ہے کہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے مقام سے نواز آئے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی مختلف طرح کے امتحانات سے پر ہے معامور ہے اور پھر ان امتحانات میں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ایک سنت چھوڑی ہے کہ ایک مومن کو کیسا ترزیم اختیار کرنا چاہیے ایک اللہ کے بندے کو جو اس کا بندہ ہے جو اس کا عبد ہے جو اس کا غلام ہے اس کو ان معاملات میں ان انتہاؤں میں ان ابتلاوں میں ان آدمائشوں میں ان امتحانوں میں کس طرح کا روئیہ اور کس طرح کی استقامت دکھانا چاہیے یہی وہ بات ہے جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ساری کائنات کے لیے عصوہ حسنہ ہیں لیکن آپ کے لیے عبراہیم علیہ السلام عصوہ حسنہ ہیں اور جب بھی کبھی آپ کو کسی چیز میں رہنمائی کی ضرورت پڑے کسی معاملے میں صبر و استقامت کے حوالے سے دعوت کے حوالے سے آپ کو ضرورت پیش آئے کہ آپ کیسے عمل کریں تو آپ عبراہیم علیہ السلام کی طرح عمل کیجئے گا اسی طرح آپ سے یہ کہا گیا فَسْبِرْكْمَا صَبْرَا أُولُ الْعَظْمِ مِنَ الرُسْلِ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح سے صبر کیجئے جیسا کہ اولو العظم رسولوں نے یعنی بڑے بڑے جو عظم والے بلند عظم والے اولو العظم رسول ہیں جیسے انہوں نے صبر کیا ہے اور اولو العظم رسولوں میں سے اگر ذکر کیا جائے تو وہ جو پانچ نبی ہیں ان میں سب سے پہلا نام سیدنا عبراہیم علیہ السلام کا ہی آتا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے صبر و استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا ہے اور جس تشکر کے ساتھ گزارا ہے اور جو رویہ انہوں نے ظاہر کیا ہے وہ ایک کامیاب اور بہترین اور پسندیدہ مومن کا رویہ ہو سکتا ہے اسی لئے اللہ تعالی نے ہر امتحان کے بعد ان پر انعام بھی کیا ہے تو ہمارے سامنے یہ بات ہے ہماری یہ جو دن ہیں خاص طور پر ان دنوں میں ہم حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ان کے خاندان کا ذکر زیادہ آتا ہے اور ویسے تو ہر مومن کے زندگی میں جو مومن ہے جو نماز پڑھنے والا ہے جو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے تو ہر نماز کے اندر وہ یہ اقرار اعتراف کرتا ہے کہ جیسے تو نے انعامات کیے ہیں حضرت عبراہیم اور آل عبراہیم پر ایسے ہی انعامات ایسے ہی احسانات تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پہ ان کے اولاد پہ اور ان کے متعلقین پر بھی فرما جیسے تو نے ان کو نمازہ ہے ایسے ہی ہمارے نبی پر بھی اپنے احسانات کی بارش فرما تو ہر وقت ہم یاد کرتے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اور سیدنا عبراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت ہیں کہ جن سے کوئی بھی جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں دنیا میں دو یا تین یا چار یا جتنے بھی دعویدار ہیں سب کا تعلق حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑتا ہے اور اس کی وجہ وہی ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہوئی ہے کہ اللہ تو میری نسل میں سے جب اللہ نے ان سے یہ کہا قَالَ اِنِّ جَائِلُكَ لِلنَّاسِ امَامًا ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا ہے ہم نے آپ کو لوگوں کا پیشمہ بنا دیا ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فوراً یہ التجا فرمائی ہے قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِ اللہ صرف مجھے نہیں بلکہ میری اولاد کو بھی امامت کے فریضے پر امامت کے منصب پر فائز فرما دے تو یہ امامت کا جو منصب ہے اللہ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے خاندان میں آپ کی نسل میں اس کو مختص کر دیا ہے اور اس کا اظہار اور پھر جب آپ نے یہ دعا فرمائی ہے تو ساتھی اللہ کی طرح سے ایک تخصیص کر دی گئی ایک تقیید کر دی گئی ایک تعین کر دی گئی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نسل کے تمام لوگوں کو اس سے نوادہ جائے گا بلکہ یہ وعدہ قَالَ لَا يَنَالُ أَحْدِ الزَّالِمِينَ جو آپ کی ملت میں سے آپ کی امت میں سے جو ظلم کا شکار ہو جائیں گے یعنی جو شرک کی طرف چلے جائیں گے ان کے ساتھ ہمارا یہ وعدہ نہیں ہوگا ہمارا وعدہ ان کے ساتھ ہے جو آپ کے راستے پر رہیں آپ کے روشن راستے پر کھڑے رہیں آپ کو مشرع راست سمجھتے رہیں اور آپ کو اپنا پیشواہ بنائے رکھیں گے ان کے ساتھ ہمارا یہ وعدہ ہے اور یہ وعدہ اللہ نے پورا کیا ہے اگر مقتصرا ہم اس بات پہ آنے سے پہلے آپ کی زندگی کا جائزہ لیں کہ کس طرح کی امتحان اور کس طرح کی ازمائشیں آپ کو درپیش رہیں اور پھر کس طرح کے انعامات آپ پر کیے گئے اور کس طرح کی انتہا پر جا کے آپ کو آزمایا گیا اور آپ پھر بھی کامیاب نکلے تو اللہ تعالی نے آپ پر انعامات کی احسانات کی بارش فرمائی سب سے پہلے اگر ہم زندگی کے ابتدائی حالات کو دیکھیں تو حضرت عبراہیم علیہ السلام ایسے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں جو بتوں کی پرستش کرنے والا ہی نہیں بلکہ بتوں کو بنانے والا ہے بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ بتوں کو بنانے والا یا بت گری کے حوالے سے جو سب سے بڑا گھرانہ تھا جو سب سے بڑے پروہتوں کا گھرانہ تھا جو سب سے بڑے مذہبی پیشواؤں کا گھرانہ تھا اس میں سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے یعنی سیدنا عبراہیم علیہ السلام کام ایسے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں جو لوگوں کو مذہبی معاملات مذہبی تعاملات مذہبی رسومات میں خود ان کی رہنوائی کرنے والا ہے اور خود بت بنا بنا کر دینے والا اور بتوں کے ساتھ جو عقائد منصوب کرنے ہیں یقینا یہ کام بھی مذہبی پیشواہی کیا کرتے ہیں کہ اس بت سے یہ فائدہ ہوگا اور اس بت سے یہ فائدہ ہوگا یہ فلان چیز کا خدا ہے اور یہ فلان چیز کا خدا ہے تو ایسے گھرانے میں جو آپ کے والد کا نام قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے آزر بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ اس کا لوگوی معنی بھی بت گھر کا کیا ہے لہٰذا آپ ایسے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں جو بت بنانے والا ہے اور بتوں کے ساتھ یہ جو تقدس کا ایک رویہ ہے وہ پروان چڑھانے والا ہے اس گھر میں آپ پیدا ہوتے ہیں اور ظاہر ہے اگر کسی بڑے مذہبی کے آدمی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو وہ اپنے باپ کی کاپی کرتا ہے اپنے باپ کے پیچھے چلتا ہے اپنے باپ کی نظریات کو پرموٹ کرتا ہے اور اسی کا امین سمجھا جاتا ہے لیکن یہ بالکل نئی بات تھی ان کے لیے اس معاشرے کے لیے یعنی جن کو تقدیس حاصل ہے وہی اسی گھرانے سے جو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ جو شرک کا جتنا بھی کاروبار ہے وہ کل پرانے زمانے میں ہوتا تھا یا آج کے زمانے میں ہو یہ ہوتا ہے داستان مشہور کرنے سے کہ یہ فلان جو شخص ہے یا فلان جو چیز ہے اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ نفع نقصان کسی کے ساتھ وبستہ کیے بغیر کسی کی عبادت نہیں کروائے جا سکتی یا کسی کے لیے تقدس پیدا نہیں کیا جا سکتا یہ سامنے کی بات ہے لہذا جو خاندان داستانے پر آنے والا ہے جو خاندان ان بتوں کی تقدیس بیان کرنے والا ہے اور بتوں کے ساتھ منسلک کرنے والا ہے اگر اسی گھرانے میں سے کوئی شخص اٹھ کے یہ کہنا شروع کر دے کہ ما حاضر تماثر اللہ تی انتم لہاکفون اب بجان یہ کیا مرتیاں ہیں یہ کیا بت ہیں یہ کیا تصویریں ہیں جن کی آپ عبادت کرتے ہیں جن کا آپ تواف کرتے ہیں جن کا آپ اعتقاف کرتے ہیں جن کا آپ تقدس پالتے ہیں یہ بناتے بھی آپ ہیں اور ان کو بنانے کے بعد ان کے ساتھ داستانے بھی آپ منصوب کر دیتے ہیں اگر کوئی وہاں سے کھڑا ہو جائے یہ سوال لے کر تو سارا معاشرہ ہل کر رہ جائے گا کہ وہ جس بات پر اعتماد کرتے ہیں جس گھرانے کی بات پر اعتماد کرتے ہیں اور جس گھرانے پر اعتماد کر کے وہ اس کاروبار میں ملوث ہوتے ہیں یا عبادت کا یہ تصور اپنے اندر پالتے ہیں اگر انہی میں سے کوئی انکار کرے اور انکار بھی دلائل کے ساتھ کرے تو بہرحال شرک کے ساری عمارت لرزنے لگتی ہے اور یہی ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر سے بات شروع کی ہے یہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے باہر نکل گئے ہیں اور یہ انبیاء کی سنت میں ہے انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنے گھر سے بات شروع کرتے ہیں خود نبی کریم علیہ السلام کو آپ دیکھئے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے پیغام دے دیا کہ آپ کو اللہ نے اپنے لیے رسول چن لیا ہے اور آپ آخری رسول ہیں اور جب یہ پیغام جب آپ تلاش کر رہے تھے کہ حقیقت دنیا کیا ہے حقیقت حال کیا ہے رب کا صحیح تصور کیا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب وحی عطا فرمائی جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے جب آپ روشنی تلاش کر رہے تھے اور ہم نے آپ کو روشنی کا راستہ ہی نہیں بلکہ ہم نے آپ کو روشنی کا منبع بنا دیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلے آپ پر جو وحی اتاری گئی اس میں آپ کو یہی بتایا گیا کہ حقیقت کیا ہے آپ کا خالق کون ہے آپ کا بنانے والا کون ہے اور جب آپ نے اس بات کو بیان کرنے کی باری آئی تو آپ سے کہا گیا آپ نے پہلے معاشرے کو دعوت نہیں دی ہے آپ نے پہلے لوگوں کو دعوت نہیں دی ہے آپ نے پہلے شہر والوں کو دعوت نہیں دی ہے بلکہ آپ نے گھر سے شروع کیا اور سب سے پہلے اپنی بیوی سے بات کی ہے جس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے ایمان بھی قبول کیا اور اسی وجہ سے تمام مرد و عورتوں میں سے اگر سب سے پہلے کسی کا ایمان ثابت ہے تو وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کہا اسی وجہ سے ہے کہ آپ کو حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے بات کیجئے لہذا آپ نے اپنے گھر والوں سے بات کی اور گھر میں جو دوسرا فرد آپ کے ساتھ رہتا ہے غلام اور تیسرا فرد آپ کے ساتھ آپ کے جو چچا ذات بھائی اور آپ نے بیٹوں کی طرح ان کو پالا سیدنا علی پھر جب باہر نکلے ہیں تو دوستوں میں سب سے پہلے قریبی دوستوں میں سب سے پہلے یا رازدان دوست تھے ان میں سب سے پہلے حضرت ابن بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور پھر اس کے بعد خاندان والوں کو بلائے لہذا یہ ترتیب رہی ہے ہر نبی کے زمانے میں کہ اس کی دعوت کا سب سے پہلے جو مصداق ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے جو سامعین ہوتے ہیں یا جن کو سب سے پہلے ان کی دعوت متاثر کرتی ہے سرانداز ہوتی ہے وہ ان کا گھرانہ ہوتا ہے نبی مکرم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنے گھرانے کو دعوت دیا جب عمومی دعوت اور اعلانی دعوت کی بات بھی آتی ہے تو آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے وَأَنْزِرْ أَشِرَةَكَلْاقْرَبِينَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرانے والوں کو ڈرائیے لہذا آپ نے اپنے گھرانے والوں کو جمع کیا اپنے خاندان کو جمع کیا اس میں آپ کے سارے چچا بھی تھے اس میں آپ کی ساری کوپیاں بھی تھیں آپ کے رشتہ دار بھی تھے وہ سارے رشتہ داروں یعنی ایک خاندان آلِ بنی حاشم جو ہے ان کو جمع کر کے آپ نے ان کے سامنے حقیقت حال رکھی اور بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ میرا ایجنڈا ہے یہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے یہ ہماری دعوت ہے اس کو آپ مان لیجیے اس پر جو انہوں نے بعض خاندان کے بعد لوگوں نے جو کچھ بھی کیا وہ ایک اور کہانی ہے یا طویل داستان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنے گھر سے بات کی ہے اپنے والد سے کہا ہے یا آباتی ماہ حاضر تماسید یہ کیا مورتیاں ہیں یہ کیا تصویریں ہیں یہ کیا بت ہیں جو خود ہی آپ بناتے ہیں اور ان کے بارے میں خود ہی داستانیں گھڑتے ہیں اور خود ہی ان کی تقدیس بیان کرتے ہیں اور اس کی انتہا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک موقع آتا ہے یعنی باپ نے روکا بیٹا ظاہر ہے ان کو دعوت دے رہا ہے اور یہاں تک بات پہنچی کہ باپ یہ کہتا ہے اگر تو ابراہیم باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تجھے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دوں گا تجھے گھر سے جلاوتن کر دوں گا یہاں تک کیفیت پہنچی ہے یہ ایک پہلا امتحان تھا یہ پہلی آزمائش تھی جو آپ کی گھر سے شروع ہوئی کہ آپ کی مخالفت گھر سے شروع ہوئی حالانکہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو دعوت دینے والا یا جو بڑا شخص پیدا ہوتا ہے جو شخص نمائع ہوتا ہے ممتاز ہوتا ہے منفرد ہوتا ہے وہ اپنے گھر بات کرتا ہے وہ اپنے گھر والوں کو دعوت دیتا ہے تو گھر والے اس دعوت سے متاثر ہو کر اس کا ساتھ دیتے ہیں یہ چند ایک مثالیں ہیں جہاں گھر والے مخالف ہو گئے جہاں خاندان والے دشمن بنے نبی مکرم علیہ السلام کے معاملے میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جب اپنے گھر بات کی ہے تو آپ کی اہلیہ آپ کے بھائی اور آپ کی بیٹی اور آپ کے بچے اور آپ کے غلام اور آپ کے دوست آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہاں خاندان میں سے ایک پہلو جو ہے ایک چچا جو ہے اس نے انکار کیا اور بہت شدید انکار کیا اور بہت زیادہ بڑی مہم چلائی جبکہ اسی وجہ سے اللہ تعالی نے اس خاص چچا کے حوالے سے ایک پوری سورہ نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب مطب ما اغنعنہو ما لہو ما قسب یہ ابو لہب کے بارے میں یہ مضمت اللہ تعالی کی طرف سے اس وقت آئی جب اس کی دشمنی کی انتہا ہو گئے لیکن عمومی طور پر آپ کے خاندان نے آپ کو سپورٹ کیا حضرت ابو طالب نے آپ کو سپورٹ کیا آپ کے دیگر چچاؤں نے آپ کو سپورٹ کیا اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خود حقیقی باپ آپ کا شدید دشمن ہے آپ کا مخالف ہے اور قوم کا ساتھی ہے یہاں امتحان مختلف طرح کا ہے جب اس امتحان سے حضرت ابراہیم الاسلام پاس ہوئے تو آپ دیکھئے کہ اللہ تعالی نے ان کو کیسے نوازا اور یہی ہمیں حکم ہے بطور مسلم امت کے ہمیں یہ حکم دیا گیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ باپ ماں اگرچہ مشرک ہوں وہ آپ کو شرک کی طرف پکارے تب ان کی بات نہیں مانی جائے گی اور اگر شرک کے علاوہ ان کا کوئی بھی حکم ہوگا دنیا کے حوالے سے تو ان کی اطاعت کی جائے گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم ہمیں دی اور قرآن مجید نے یہی ہم سے کہا اگر ماں باپ تمہیں شرک کی طرف آمادہ کریں پھر بات نہیں مانو گے پھر ان کی بات نہیں سنی جائے گی پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی لیکن ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرنا پھر بھی تمہاری ذمہ داری ہوگی یعنی اگر مشرک والدین بھی ہوں تو ان کے ساتھ نیکی کرنا یہ حکم ہے اللہ کا اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے اللہ کے نبی کی طرف سے یہ تربیت دی گئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے ایک چچا جو رضائی چچا ہیں اور وہ شرک پر قائم تھے وہ آئے ملنے کے لیے آپ نے ان کو ملنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ وہ بھارہ ترغیب دی کہ اگرچہ وہ مشرک ہیں ایسی آپ کے خاندہ آپ کی جو اہلیاں ہیں دیگر ازواج ہیں ان میں سے بعض کے مشرک والدین ان سے ملنے آتے تو آپ ان سے ملنے کے لیے باقاعدہ طور پر اپنی بیویوں کو نہ صرف اجازت بلکہ ترغیب دیا کرتے اور آپ نے یہ تعلیم دی ہے آپ نے مختلف لوگوں کو اس کی تفصیل علاق ہے اپنے مختلف لوگوں کو یہ حکم دیا اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ شرک پر قائم تھی اور وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتی تھی لیکن نبی پاک علیہ السلام ان کو اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور پھر بلاخر آپ کی دعا سے ابو حریرہ کی والدہ جو ہیں وہ مسلمان ہو جاتی ہیں ام سعید کا واقعہ بڑا معروف ہے وہ اپنے بیٹے کو نبی صلوک کرنے کی ترغیب دیتے ہیں لیکن نبی صلوک کرنے کی ترغیب دیتے ہیں یہی نبی پاک علیہ السلام کا رویہ اور ترضی عمل رہا آپ نے مشرک رشتداروں کے ساتھ بھی قرابتداریاں توڑنے کا یہ نہیں کہا ان کے ساتھ رابتداری نبانی کا حکم دیا ہے لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طرح سے اس سنت کے بانی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم مجھے گھر سے نکالنا چاہتے ہو ٹھیک ہے تم میرے شدید دشمن ہو ٹھیک ہے تم میرے نظریہ کے مخالف ہو ٹھیک ہے اکل کی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن میں آپ کے اس رویہ کہ باوجود کہ آپ مجھے گھر سے نکال دیں آپ مجھے سنگسار کرنا چاہتے آپ قوم کی مدد کرنا چاہتے میرے مخالف سلام علیک میں پھر بھی تم پر سلامتی بھیجتا ہوں ساستغفر اللہ کا ربی اور میں تمہارے لیے اپنے رب سے یہ دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے دے یہ اپنے باپ کے بارے میں ان کا رویہ ہے اور ہمیں بھی ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے جہاں نظریاتی اختلاف آ جائے اس کے باوجود بھی ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا یہ پہلا امتحان تھا اس کے بعد جب گھر سے مخالفت شروع ہو گئی تو آپ اچھی طرح سے ناظرین کرام اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس شخص کی مخالفت گھر سے شروع ہو جائے باہر والے اسے کتنا ایکسپٹ کریں گے کتنا اس کی تائید کریں گے کتنا اس کو منظور کریں گے لہٰذا پورا معاشرہ پورا معاشرہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا دشمن بن کے کھڑا ہو پہلا امتحان گھر سے تھا اور دوسرا امتحان پھر قوم سے شروع ہوتا ہے پھر اب آپ قوم سے مناظرہ کر رہے ہیں مقالمہ کر رہے ہیں اور قوم سے مقالمات میں سے جو ابتدا ہے مقالمات جس کو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کے بچمن کا واقعہ ہے اور جب آپ نے ستارے کو دیکھا چاند کو دیکھا سورج کو دیکھا اور اس کے بارے میں آپ نے یہ نظریہ بنایا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا تو پہلی بات پہلی وضاعت تو یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ایک لمحے کے لیے بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے نہ ستاروں کو نہ چاند کو نہ ہی سورج کو اپنا خدا اور رب مانا ہے یہ طریقے استدلال ہے یہ طرز استدلال ہے یہ ایک انداز ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا کہ انہوں نے فلم جنہ علیہ اللیل رعا قوکبہ جب رات کے وقت میں چمکدار ستارے کو دیکھا جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں جو معاشرے میں خدا کے طور پر جانا اور مانا جاتا ہے اس کو سامنے رکھا اور تحقیق کے اصولوں پر رکھ کے پرکھا اور یہ تحقیق قبل از نبوت ہے یہاں کافی حد تک اتفاق ہے مفسرین کا کہ یہ قبل از نبوت تحقیق ہے کہ وہ اپنی عقل سے اس بات کو مظاہر فطرت کو عقل پر پرکھ کر قوم کو بتا رہے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں کیا یہ خدا ہو سکتا ہے جو رات کو چمکے جو چمکدار ہے اب ظاہر ہے اگر یہ کتبی ستارہ ہے تو لوگ اس سے سمتیں معلوم کرتے ہیں یہ لوگوں کو فائدہ بھی دیتا ہے لوگوں کو نفع بھی دیتا ہے یہ سمندروں کے جو مختلف راستیں ہیں ان کی پہمائش بھی بتاتا ہے یہ موسموں کا پتہ بھی دیتا ہے یہ بہت ساری اس کے اندر بہت سارے اور اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو انسانوں کے لیے نفع بکش بنایا ہے کوئی فائدہ مزمر ہے ہر ایک مخلوق کائنات کے اندر جو مخلوق بھی آپ کو دکھائی دیتی ہے اور جو آپ کو دکھائی نہیں دیتی یہ سب انسان کے کسی نہ کسی کام کی چیزیں ہیں اور کوئی چیز اس قدرت کے کارخانے میں نہ نکمی ہے اور نہ ہی بے فائدہ انسان کے لیے کچھ بھی بے کار پیدا نہیں کیا گیا سب کچھ کچھ نہ کچھ انسان کو فائدہ دے رہا ہے یہی بات سمجھنے کے لائک ہے تو یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ ستاروں سے فائدہ بھی ہوتا ہے ستاروں کے اندر مختلف چیزوں کی یا جیسے پھلوں کے اندر جو رس ہے آج کی سائنس بتاتی ہے کہ ستاروں کی روشنی پھلوں کا رس بڑھا دیتی ہے چاندنی کی جب راتی ہوتی ہے اور ستارے پوری طرح سے جن ملکوں میں روشن ہوتے ہیں ان کے پھلوں کا رس اس کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے آج کی سائنس آج کی آپ کی جو اگری کلچرل سائنس ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے اور آج بھی لوگ اسی سے راستے معلوم کرتے ہیں وقت کی تائین اسی سے ہوتی ہے اور مختلف جو خطوط ہیں ان کی پیمائش اور ملکوں کے جو خطوط ہیں ان کی پیمائش آج بھی ستاروں سے ہوتی ہے یہ بات یہ علم اپنی جگہ موجود ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس ستارے کو جس کو خدا سمجھا جاتا تھا جو لوگوں کا نفع کا کسی نہ کسی ہاتھ تک لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے نفع ہوتا ہے اس کو تحقیق پر رکھا کہ کیا یہ خدا ہو سکتا ہے پھر وہ غائب ہو گیا تو سوال یہ ہے کہ کیا غائب ہو جانے والا جو نفع دینے والا تھوڑی دیر کے لیے طلوع ہوتا ہے اور اس کے بعد غروب ہو جاتا ہے کیا وہ لوگوں کو نفع رسا ہو سکتا ہے کیا وہ لوگوں کو نفع دے سکتا ہے جو خود محتاج ہے آنے جانے کے وقت کی تائین کا اور جو خود اپنی مرضی سے گم ہو جانے والے سے کسی غائب ہو جانے والے سے محبت نہیں کر سکتا یعنی یہ محبت معبود کی محبت کی طرح کی ہے ویسے معبت آپ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں لیکن جب آپ معبود کے طور پر کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ معبود کیسا معبود ہے جو جب چاہے آپ کی دسترس میں نہ ہو آپ اس سے بات نہ کر سکیں آپ اس سے رابطہ نہ کر سکیں آپ اس سے کچھ مانگ نہ سکیں وہ مخصوص وقت کے لیے ظاہر ہوتا ہو وہ مخصوص وقت کے لیے نظر آتا ہو اور اس کے بعد غائب ہو جاتا ہو اس اصول پہ پہلے خدا کو اس کا انکار کیا پھر چاند تلو ہوا تو چاند کے بارے میں یہ سوچا کی زیادہ روشن ہے اب چاند بھی لوگوں کے نفع کے لیے ہے چاند کی منزلیں آتی جاتا ہے یہ دنوں کی تائین ہے قلحیہ مواقیت الناس اللہ کی قرآن نے یہ بتا دیا کہ لوگوں کی توقید کرتا ہے وقت کا اندازہ بتاتا ہے یہ مہینوں کے پیمائش کرتا ہے اور پھر اس میں اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں اگر ہم اس کو سمندروں کے اتار چڑھاؤ کے حوالے سے دیکھیں تو مدو جذر کے حوالے سے چاند کا بڑا کردار ہے یعنی موسموں کے تغیرات میں چاند کا بڑا کردار ہے رات کی روشنی جب شدید تاریکی ہو تو چاند کی روشنی اس وقت آج سے اگر ہم چار ہزار سال پہلے کی دنیا کو دیکھتے ہیں تو چاند رات کی روشنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے سبب ہے اس وقت تو کوئی نہ لیمپ ہے نہ سٹریٹ لائٹس ہے نہ کچھ اور احتمام انتظام ہے رات کے وقت صرف ایک ہی صورت ہے کہ آپ اگر سفر کرنا چاہتے تو چاند کی راتیں جن راتوں میں چاند تلو ہوتا ہے جن راتوں میں چاند روشن ہوتا ہے ان راتوں میں آپ سفر بھی کر سکتے ہیں وگرنا آپ محتاج ہیں دن کی شدید گرمیوں کے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سفروں کو دیکھیں آپ کے اکثر اسفار جو راتوں کی جو سفر ہیں جو جہاد کے مختلف غزوات کے سفر ہیں وہ رات کی تنہائیوں میں ان دنوں میں ہیں جب چاند تلو ہوتا ہے تاریکی میں سفر ہوئی نہیں سکتا تھا اس دور میں لہذا رات کے روشن ہونے کے لیے چاند ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ مختلف قسم کے فائدے ہیں جو چاند سے ہوتے ہیں اور اس سے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں لہذا اس کو بھی اصول پر پرکھا کہ کیا یہ خدا ہے یہ اس سے زیادہ فائدے ہو رہے ہیں پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا یہ کیسا خدا ہے اور لَاِلَّمْ يَحْدِنِ رَبِّ اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا یعنی مجھے ہدایت نہیں مل سکتی یہ حضرت ابراہیم والاسلام نے یہاں اظہار کر دیا اس کے بعد سورج چونکہ آج بھی دنیا میں سورج کی پوجہ کرنے والے لوگ موجود ہیں اور سورج کی عبادت کرنے والے لوگ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں حضرت ابراہیم والاسلام کے بعد بھی ایک زمانہ آیا جب انہی کی نسل میں سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک بہت بڑی حکومت عطا فرمائی اور ایسی حکومت جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے اور وہ روزانہ ایک مہینے کی مسافت صبح کرتے ہیں اور ایک مہینے کی مسافت اثر کے بات کرتے ہیں اور اپنے تخت پہ بیٹھ کے فضائی سفر کرتے ہیں اور بہت بڑی سلطنت آپ کو دی گئی تو وہ ایک قرآن مجید کے اندر واقعہ آتا ہے جس کا میں تفصیل عرض نہیں کر سکتا مختصر اشارہ کرتا ہوں کہ جب ہدھد کی حاضری لگانے کی باری آئی تو کہا کہ مجھے کیا ہوا کہ مجھے آج ہدھد نظر نہیں آرہا یا وہ غائب ہیں اور اگر وہ کسی وجہ کی بغیر غائب ہوا لَا أُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا آج میں اسے سخت ترین سزا دوں گا اسے قتل کر دوں گا یا پھر وہ میرے پاس کوئی دلیل لے کر آئے اور جب ہدھد آیا اس نے کیا دلیل دی کہ میں ایک ایسی قوم کی خبر لائیا ہوں وَجِعْتُكَ بِسَبَعٍ بِنَبَعٍ يَقِين میں قوم سبا کی ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں کہ وہ قوم ایسی ہے اس کی ترقی کا منظر یہ ہے اس کی طاقت کا عالم یہ ہے اس کے اوپر راج کرنے والی ایک ملکہ ہے جو بلکیس نامی ہے اور اس کا تخت بہت بڑا ہے اس کا عرش بہت بڑا ہے اس کی جو صلاحیت ہے اس کی فوجی صلاحیت بہت طاقتور ہے یہ ساری باتیں سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ان کا عقیدہ کیا ہے اب وہ عقیدہ بتاتے ہوگے کہتا ہے کہ وہ یعبدون لشمس من دون اللہ عقیدہ تو ان کا بڑا ہی غلیز ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ سورج کی پوجہ کرتے ہیں اب آپ اس قوم کو دیکھئے وہاں بھی سورج کی پوجہ ہو رہی ہے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی سورج کی پرستش ہو رہی ہے تب ہی عبراہیم علیہ السلام نے سورج کو سامنے رکھ کے کہا کہ یہ سب سے بڑا ہے یہ سب سے روشن ہے یہ آیا ہے تو دن کا کاروبار شروع ہوا ہے یہ آیا ہے دنیا روشن ہو گئی ہے یہ ظاہر ہے سورج کے فائدے ساری مظاہر فطرت سے بڑھ کر ہیں سورج جہاں تلو نہیں ہوتا آپ ان ملکوں کے حالات ان ملکوں کی ایکانومی ان ملکوں کی معیشت ان ملکوں کی تجارت ان کی زراعت کا عالم دیکھ لیجئے اور جہاں سورج زیادہ روشن رہتا ہے آج تو سورج سے آپ سورج کی تمازت سے پوری دنیا میں جو انرجی کرایسز ہیں ان پر کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ سورج کی ذریعے سے بہت ساری انرجی پیدا کی جا رہی ہے یعنی سورج کے آنے سے بہت سارے فوائد ملتے ہیں اور فوائد کے اعتبار سے یہ مظاہر فطرت میں سب سے طاقتور انصر ہے لہٰذا اس کے بارے میں سوچا کہ یہ خدا ہو سکتا ہے حاضر ربی حاضر اکبر یہ بڑا بھی ہے لیکن جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہا انی وجہت وجہر اللہ زیفتر السماوات والرز حنیفا وما انا من المشرقین یہ پہچان کروالی کہ یہ سب مخلوقات ہیں یہ سب تخلیقات ہیں یہ خالق نہیں ہو سکتے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خود خالق ہے یہ تو وقت کے پابند ہے یہ تو اپنے وقت سے پہلے آ نہیں سکتے ہیں اور اپنے وقت کے بعد رک نہیں سکتے ہیں تو جو پابند ہو وہ خدا نہیں ہوتا یہ حصول ہے آج کی دنیا میں بھی جو پابند ہو جو محتاج ہو خود وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے آج بھی اگر جو جہاں جہاں کہیں تصورات ایسے پائے جاتے ہیں جیسے ہمارے پڑوس میں ایک بہت بڑا ملک ہے جس میں یہ تصورات پائے جاتے ہیں خود ہمارے اندر بہت ساری خامیاں موجود ہیں تو آپ انتظر کیجئے جو خود پابند ہو جو خود محتاج ہو وہ حاجت روہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کیسے مشکلیں لوگوں کی ٹال سکتا ہے جو خود مشکلوں میں پھرس جاتا ہو جو خود وقت کا پابند ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا جو خود مخلوق ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا یہ بات حضرت ابراہیم الاسلام کو سمجھ آگئی اور وہ فرماتے ہیں کہ میرا چہرہ میں اپنا چہرہ اس طرف کرتا ہوں جو ان سارے زمین و آسمان کے تمام مظاہر کا تمام معاملات کا خود خالق ہے جو فاطر ہے میں اس کی پوجا کرتا ہوں میں اس کی پرستش کرتا ہوں میرا رخ اس کی طرف ہے میں اپنی سمت کو صحیح کرتا ہوں اور میں حنیفہ میں یکسو ہوں کہ صرف ایک خدا ہوگا یہ سارے مل کر خدا نہیں ہو سکتے وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور ساتھی اپنی قوم سے براد کا اعلان ہے کہ میں ان جیسا مشرق نہیں ہو سکتا میں ان کا ساتھی نہیں ہو سکتا یہ امتحان تھا اب جب یہ امتحان پاس کر لیا تو اللہ نے آپ پر انعام فرمایا اور آپ کو نبوت کا تاج پہنا دیا یہ پرخ کے بعد اللہ نے آپ پر انعام فرمایا اب جب انعام فرما دیا ہے اور نبی نبوت کے اظہار کے بعد اس پر جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ وہ اب دعوت دے گا وہ جس بات کو حق سمجھتا ہے جو بات اس پر نازل کی جاتی ہے وہ بات لوگوں تک پہنچانے کا پابند ہوگا آپ اس بات کی اہمیت کیوں سمجھئے کہ نبی کریم علیہ السلام نے دو مواقع پر اپنی شہادت دی ہے پبلیکلی اوامی سطح پر آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے پہلا موقع وہ ہے جب آپ اپنی دعوت کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو ہی صفا پہ چڑھ کے لوگوں کو پکار پکار کے نام لے لے کر قبیلوں کے اور قبیلوں کے سرداروں کے ان کو بلاتے ہیں جمع کر کے سب سے پہلے شہادت لیتے ہیں بتاؤ میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو مجھے کیسا پایا میں تمہارے اندر ایک وقت میں نے گزارا ہے لقد لبستو فیکم عمر من قبل ہی میں نے تمہارے اندر ایک وقت گزارا ہے مجھے تم کیسا پاتے ہو میرے بارے میں کیا کہتے ہو لوگوں نے کہا کہ آپ صادق و امین ہیں آپ سچے ہیں آپ ہمیشہ امانتداری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور آپ کی ایک ایک بات میں ہمیں یقین ہے پھر آپ نے اسمایا پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے جو ممکن نہیں بات نظر آتی کیونکہ اگر اس دمانے میں کوئی لشکر آپ مکہ پر حملہ آور ہونے لگتا تو اس کی خبر مہینوں پہلے یا ہفتوں پہلے یا دنوں پہلے ضرور ہو جاتی اس لیے کہ تب کوئی فضائی حملہ نہیں ہو سکتا تھا تب کوئی فوج جو ہے وہ کسی گاڑی پہ بیٹھ کے نہیں آ سکتی ہے وہ اس وقت کے جو ذرائع حمل و نقل ہیں جو ذرائع ہیں آنے جانے کے وہ اونٹوں گھوڑوں پہ بیٹھ کے آ سکتی ہے اور اونٹوں گھوڑوں پہ آنے والوں کی خبریں پہلے سے مل جاتی تھی اس کے باوجود آپ نے ازمایا کہ اگر میں یہ کہہ دوں یہ سب باتیں میری خبر کے مخالف ہوں لیکن میری خبر یہ ہو کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک ایسا لشکر ہے جس کو تم سامنا نہیں کر سکتے جو تم پر حملہ ور ہونے والا ہے بتاؤ میری خبر کے اس طرح کی خبر پر تم کیا کہو گے وہ کہتے ہیں آپ یہ بات کہہ دیں ویسے یہ ماننے والی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ کہہ دو تو ہم یہ ماننے کو بھی تیار ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتا اس لیے کہ آپ سچے ہیں یہ بات جب آپ نے کر دیں اس کے بعد آپ نے دعوت پیش کی ہے یہ وقت ہے اور ایک وقت وہ ہے جب یہ دعوت تمام ہو گئے جب اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے یعنی وہ نوز الحج کا دن یوم عرفہ کا دن جو آپ نے اپنی زندگی کا حج کیا جس کو خطبہ حجت الودا کہتے ہیں اس کے آخیر پر آپ نے لوگوں سے شہادت لی کہ لوگوں بتاؤ مجھ پر ایک ذمہ داری تھی کہ میں تمہیں ایک ایک بات اللہ کی طرح سے آنے والی ایک ایک آیت سمجھاؤں ایک ایک بات سمجھاؤں دین کا ایک ایک حکم تم تک پہنچاؤں بتاؤ میں نے اپنی ذمہ داری صحیح طرح سے ادا کی یا نہیں کی حل ادیت الامانہ حل نصحت الامہ حل بللکت الرسالہ کیا میں نے وہ پیغام رسالت پہنچا دیا کیا میں نے وہ نصیحت تمام کر دی کیا میں نے وہ جو مجھے میرے ذمہ امانت تھی اس کی ادائیگی میں نے پوری طرح سے کر دی لوگوں نے یہاں شہادت دی جیسے آپ کی زندگی کی دعوتی زندگی کی ابتدا میں آپ کی شہادت دی تھی یہاں بھی شہادت دی نعم ادیت الامانہ ہاں آپ نے امانت کو ادا کر دیا نصحت الامہ آپ نے امت کو نصیحت تمام کر دی وہ بلگتر رسالہ اور آپ نے اپنا پیغام حق ہر صورت میں پہنچا دیا ہے گویا ہر نبی کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی اس پر نازل ہوتا ہے جو بھی اس پر بھیجا جاتا ہے وہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا پابند ہوتا ہے حضرت ابراہیم الاسلام پر جو تیسرا بڑا امتحان تھا وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اب آپ یہ دعوت لوگوں تک پہنچائیں اب بات گھر کی نہیں ہے اب بات قوم کی نہیں ہے آپ عمومی طور پر دعوت دیں گے ہم نے آپ کو نبوت کے مقام پر فائز کر دیا ہے لہٰذا سیدنا ابراہیم الاسلام نے جب یہ دعوت کا آغاز کیا ہے تو اب یہ مقالمہ قوم کے ساتھ نظر آتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو بلاتے ہیں بار بار ان کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ جو تصویریں جو بھت تمہیں تمہاری بات نہیں سن سکتے تمہیں جواب نہیں دے سکتے تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تم کیسے ان کی پرستش کر لیتے ہو کس طرح سے ان کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے ہو کس طرح سے ان کے سامنے نظر و نیاز لاتے ہو کیسے ان کو اپنا خدا مان لیتے ہو اکل کی بات کرو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو لکڑی کے ہوں وہ پتھر کے ہوں تم خود تراشتے ہو ان کی شکلیں تم بناتے ہو تو اس کے بعد ان کے سامنے تم جھک جاتے ہو اور آج بھی یہ سوال ہمارے پڑوس میں اور ہمارے اندر رہنے والے بہت سارے ایسے جو شرک کرنے والے لوگ ہیں جو بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں جو پرستش کرنے والے لوگ ہیں جو مورتیوں کو پوجنے والے لوگ ہیں ان سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ خود تراشتے ہو آپ ان بتوں کے شکلیں بھی خود بناتے ہو آپ پیتل کے بنائیں سونے کے بنائیں لکڑی کے بنائیں پتھر کے بنائیں خوبصورت بنائیں بدصورت بنائیں خوفناک بنائیں یا اچھی صورت والے بنائیں سب آپ بناتے ہیں تو جس کو بناتے آپ ہیں وہ خود خالق کیسے ہو سکتا ہے وہ خود مالک کیسے ہو سکتا ہے بہرحال حضرت ابراہیم الاسلام نے یہ سوال کیا اپنی قوم سے اور بار بار کیا قوم کو دعوت دی اور ہر نبی کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی قوم کو پھر کھلے عام جب دعوت دیتا ہے تو نتائج کی پرواہ نہیں کرتا سیدنا ابراہیم الاسلام نے بھی نتائج کی پرواہ نہیں کی اور ان نتائج کی پرواہ نہ کرنے میں آپ اس حد تک چلے گئے ان کو سمجھانے کے لئے اب اس میں ان کی دشمنی اور تاثب نبی دشمنی اور تاثب سے پاک ہوتا ہے نبی انتقام سے پاک ہوتا ہے انتقامی جذبات سے پاک ہوتا ہے لہذا حضرت ابراہیم الاسلام نے انتقامی جذبات کے تحت ان کے بتوں کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی ہے بلکہ ان کی محبت کی بنیاد پر اور ان کی خیرخواہی کی بنیاد پر بتوں کو توڑ کر ایک موقع پیدا کیا کہ وہ سوچنے پر کچھ نہ کچھ غور و فکر کریں سوچنے پر قائل ہو جائیں سوچنے کی کوشش کریں اور وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے یہ بہت بڑی آزمائش تھی پوری قوم کی دشمنی مول لینا تھی لیکن اللہ کی محبت میں جب آدمی اس طرح سے رچ بس جاتا ہے تو پھر قوموں کے دشمنیاں اسے کبھی بھی پریشان نہیں کرتی پھر لوگوں کے دشمنیاں کبھی بھی اس کا راستہ نہیں روکتی پھر لوگوں کے خوف کے خطرات ہیں وہ اس کا راستہ کبھی بھی بلوک نہیں کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم نے کہا آپ بھی ہمارے ساتھ میلے پہ چلئے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو بیمار ہوں بیمار کا مطلب جو عقیدہ تمہارا ہے میں اس سے بیمار ہوں میں وہ عقیدہ اختیار نہیں کر سکتا یعنی تم نے جانا ہے میلے میں ایک مخصوص نظریہ کے لیے تم جاتے ہو میلے میں عبادت کے تصور کے لیے میں جائے نہیں سکتا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا لہذا وہ قوم چلے گی اور آپ نے کلہڑا اٹھایا اور ان کی جو عبادت خانہ ہے جس کو بڑی مشکلوں سے انہوں نے بڑے چاؤ سے ان کے خوبصورت لباسوں کے ساتھ اور نظر نیاز اور چڑھاموں کے ساتھ اس کو معمور کیا ہے اس کی سارے خداوں کو اور سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا اور ایک جو سب سے بڑا ہے جس کو سب سے بڑا خدا سمجھتے ہیں اس کے پاس کلہڑا رکھ دیا اور جب قوم واپس آئی اپنی عبادت سے اپنی میلے سے فارغ ہو کر اپنے ہاؤ ہو اور لہولاب کے اس شغل سے واپس آتے ہیں تو دیکھا اب ان کے بتوں کا کیا حال ہو چکا ہے ان کے خداوں کے ساتھ ایسا کس نے کیا ہے تو فوراں واپس میں بات کرتے ہیں کون ایسا کر سکتا ہے اب یہ بات بڑی دلچسپ ہے اس حوالے سے کہ توحید پرست مشرک معاشروں میں ہمیشہ توحید پرست ایک تو تھوڑے ہوتے ہیں تھوڑے ہوتے ہیں اور ان کی پہچان بھی بڑی شاندار ہوتی ہے وہ معروف ہوتے ہیں اس لیے کہ تھوڑے ہوتے ہیں اس لیے بھی معروف ہوتے ہیں حق کہنے والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں اور وہ معروف ہوتے ہیں معاشروں میں تو کہتے ہیں فتح یذکروہم یوکاراللہ ابراہیم ایک نوجوان کا نام سنتے ہیں جس کا نام ابراہیم ہے اور یقیناً اس کی دعوت ہی ایسی ہے وہی ہمارے خداوں کا مخالف ہے وہی ہمارے خداوں کو جو ہے وہ سخت باتیں کرتا ہے وہی ہمارے خداوں کے خلاف ہے لہذا یہ کام وہی کر سکتا ہے اور کون کر سکتا ہے اور کس کی جورت ہو سکتی ہے اب وہ خود بھی مان رہے ہیں کہ ہمارے خداوں کا ایک دشمن ہے جس پر ہمارے خداوں کا کوئی زور نہیں چلتا اور اس نے آکے یہ ہمارے خداوں کو توڑ دیا ہے ان کے آزاد کٹ ڈالے ہیں لہذا سب نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا ہے اب آپ دیکھئے آپ انکار نہیں کر رہے یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے نہیں کیا بلکہ آپ یہ کہتے ہیں بَلْفَعَالُهُ كُبِيرُهُمْ ان کے بڑے نے کیا ہے جس کے پاس کو لہاڑا پڑا ہے اب یہ عقل کی بات تھی یہ دعوت کی بات تھی کہ وہ اس بات کو سمجھتے محسوس کرتے اور خود ہی انہوں نے جب جواب دے لیا کہ آپ کو تو پتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ ایسا نہیں کر سکتے تو حضرت عبارہیم علیہ السلام نے ان سے پھر پوچھا کہ جب یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے تو تمہیں اولادیں کہاں سے دے دیتے ہیں یہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے تو تمہارا دفاع کیسے کرتے ہیں یہ اپنا فائدہ نہیں کر سکتے تو تمہیں فائدے کہاں سے دیتے ہیں یہ اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے تو تمہیں نقصان سے کیسے بچاتے ہیں جب یہ دعوت دی تو قوم نے کہا حرکوہ جلا دو ابراہیم کو کیونکہ یہ بات قومیں برداشت نہیں کرتی ہیں حرکوہ ونسرو آلحتکم اب اس یہ جو جملہ ہے نا قرآن مجید کا یہ بڑا لطف والا جملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ابراہیم کو جلا دو کیونکہ ہمارے خدا یہ نہیں کر سکے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹتا رہا اور وہ کچھ نہیں کر سکے لہٰذا تم ابراہیم کو جلا دو ونسرو آلحتکم اور اپنے خداوں کی مدد کرو کیا خوب بات ہے کہ خدا ہوتا ہے مدد کرنے والا خدا ہمیشہ نسرت پہنچانے والا ہوتا ہے خدا ہوتا ہی وہ ہے جو لوگوں کی مشکلات میں مدد کرتا ہے تو وہ کیسا خدا ہوگا جس کی مدد آپ کو کرنا پڑے وہ کیسا خدا ہوگا جس کا دفاع آپ کو کرنا پڑے وہ کیسا خدا ہوگا جس کی حفاظت آپ کو کرنا پڑے لہذا کہتے ہیں منسرو آلحتکم اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو اپنے خداوں کی مدد کرو ابراہیم کو جلا دو یہ تیسرا بڑا امتحان تھا اور بہت بڑا امتحان تھا کہ پھر ساری قوم نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایک بہت بڑے پیمانے پر آگ کا بندبست کیا ہے آگ جلائی ہے اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی ذات میں محفوظ رکھا جس کے آپ نمائندے ہیں جس کے آپ ترجمان ہیں اور جس کا پیغام آپ لے کے آئے ہیں ناظرین کرام وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ مزید اطور گزارشات کے لیے دوبارہ آپ کی حضرت پر حاضر ہوں گے تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ